امام اہل سنت سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ صرف ہندوستان نہیں عرب کے بڑے بڑے علماء اکابر میں جن کا شمار ہوتا تھا وہ سب عالی حضرت کے حج میں تشریف لے جانے کے بعد ان سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے حضرت علامہ سجد مفتی اسماعیل صاحب علی الرحمہ کہ یہاں آپ کا قیام ہوا اور بخار کی شدت ایسی ہو گئی عالی حضرت کو کہ اب ملاقات وغیرہ کی بھی اجازت حکیم لوگ نہیں دے رہے تھے مگر حجوم علماء کا ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہر وقت اپنے گھیرے میں لیے رہتے اور علم کی پیاس بجھاتے برکتیں حاصل کرتے رحمتیں لوگتے یہ قیفیت تھی اب حضرت علامہ سجد علامہ مفتی سید اسماعیل صاحب نے عرض کی کہ حضور یہاں نیچے والے مکان میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کو بھی پریشانیاں لائق ہو جاتی ہیں اگر حضور اجازت دیں تو قیام کا انتظام اوپر والے مالے پہ کر دوں فرمایا ٹھیک ہے جب بستر لگنے لگا تو جس جگہ بستر لگا وہاں اوپر جو کارنش نکلی تھی اس میں کبوتروں نے گھوصلہ لگا رکھا تھا سجد اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ حضور ان گھوصلوں کو میں اجار دیتا ہوں فرمایا یہ حرم مکہ ہے حرم مکہ میں کتہ بھی اگر درخت کے سائے میں بیٹھا ہو تو اس کو ہٹا کر اپنی جگہ بنانے کی اجازت شرعن ناجائز ہے کہ کہ کسی چیز کو چھیڑا جائے تو اب کبوتروں نے یہ گھوصلہ بنا لیا تو اب ان گھوصلوں کو آپ اجارنا چاہیں تو شرع اجازت نہیں دیتی انہوں کا حضور ہم لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں ہمیں اجازت ملنی چاہیے فرمایا اگر ایسی بات ہو تو ان کو حرم میں قتل کرنا بھی جائز ہو جائے کہ ان کو زباہ کیا جائے شکار کے جانور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حرام کیا ہے کہ اسے حرم میں زباہ کیا جائے جبکہ کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت دی کہ فلاں فلاں چیز خبیص ہیں خمصف من الفواسق یقتلنا فی الحل والحرم الغراب والحضعت والاقرب والحجت والقلب والاقور نمبر ایک پر زاقِ معروفہ جس کا گوشت کھانا مولوی رشید احمد کے ہاں صرف جائز نہیں کارِ ثواب ہاں 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 کوا چیل اور ساپ بچھو کٹ کھانا کتہ ہر کتہ نہیں کاتنے والا کتہ یہ پانچ چیزیں خبیص ہیں سمجھ گیا تو اس کے لئے اجازت دی تو کیا آپ جائز سمجھتے ہیں کہ کبوتروں کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ نہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو فرمایا تو ان کا گھوٹلا اجارنا جائز نہیں تو کہا کہ اگر ادھر بستر لگا دوں آپ کا تو لوگوں کو ملاقات کے لئے آنے جانے کے راستے پر بندش ہو جائے گی اس لئے میں ادھر لگا رہا تھا فرمایا جدھر سے لوگوں کو آنے جانے میں رکاوٹیں بنکھڑی ہو جائیں ادھر کے وجہ ادھر ہی لگاؤ زیادہ زیادہ وہ اپنے گھونسلے دن کے وغیرہ گرائیں گے چلی یہ برداشت کیا جائے گا تو وہاں لگا دیا گیا اب لوگ ملاقات کے لئے آتے گئے ملتے تھے اس وقت بھی دوسرے دن جو دیکھا گیا تو کبوتروں نے اپنا گھونسلہ وہاں سے اٹھا کر اس جگہ لگا دیا جہاں پر علماء مکہ علیہ حضرت سے ملنے کے لئے بیٹھتے تھے تو حضرت مفتی سید اسماعیل صاحب علیہ الرحمن نے ارض کی کہ حضور یہ کیا ماجرہ ہو گیا یہ کبوتر بھی آپ کا عدب کرتے ہیں اور آپ کو پہچانتے ہیں کہ دیکھئے کہ یہ اس کا یہاں بستر لگ گیا تو ہمارے تلکے گریں گے کبھی بیٹ بھی گریے گی تو تکلیف ان کو ہوگی تو یہ آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ شان مکہ مکرمہ میں سمجھ میں آئی بار اور لوگ وہاں پر ایسے پیچیدہ سوالات کرتے تھے کہ جو سوالات خود ان لوگوں کے تمام علماء کے بیچ میں لائین حل یعنی حل ہونے کے لائق نہ رہتا تھا آلہ حضرت کے سامنے وہ پیش کیے جاتے آلہ حضرت رضی اللہ عنہ جھٹ پٹ اس مسئلے کا حل نکال دیتے سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کو اللہ نے وہ زبان بھی دی تھی وہ بیان بھی دیا تا کہ اس کی مثال بڑے بڑے لوگوں میں نہیں گلتی علم کا وہ زخیرہ کہ میرے استاذ عافظ ملت فرماتے تھے ایک بار میں نے عرض کی کہ حضور ایسی حدیثیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ملتی نہیں ہیں اور آلہ حضرت معصند کے کس کتاب میں ہے وہ بیان کر دی فرمایا سنو آلہ حضرت امام جلالدین سیوتی کے بعد سب سے بڑے محدث ہیں ان کے بعد آلہ حضرت کے بعد اکھے جیسا کوئی بھی محدث پیدا نہ ہوا یہ شان اور حضور صدر شریعہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت کا علم بالکل ہر وقت ایسا مستحضر رہتا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کچھ جو پوچھ رہے ہیں پہلے تھے آپ اس کی تیاری کر کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں یہ حال تھا فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں میرے حق میں یہ اجازت دی تھی کہ مولوی عبد علی جس وقت بھی مجھ سے ملنا چاہیں فورت پردہ کرا کر انہیں میرے بستر کے پاتھ لایا جائے کسی اور کو اس بات کی اجازت نہ تھی یہ حضرت صدر شریعہ کو اجازت تھی کیوں اعلیٰ حضرت بھی یہ جانتے تھے کہ ان کا ہر کام دین کا کام ہر کام میں یہ کوئی ایسا رخ رکھتے ہیں کہ ان کے بھی ان کا بھی دینی فائدہ ہو اور جس کے پاتھ جائیں اس کا بھی دینی فائدہ ہو اس لئے اعلیٰ حضرت نے ان کے لئے ان کے حق میں یہ اجازت دی صدر شریعہ فرماتے میں پہنچا ہوں میں نے ارض کی حضور اس طرح کا ایک سوال جواب کے لئے آیا ہوا ہے تین روز سے میں بڑی بڑی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا ہوں مگر اس کا جواب کہیں نہیں مل پاتا لئے فرما فرما ہو بہر رائع کی فلان جلد فلان صفحے پر اس کا جواب موجود ہے وہاں سے آپ پوری تفصیل سے مطالعہ کر لیجئے فرماتے ہیں کہ جب بات میں میں نے دیکھا تو بالکل اسی جلد میں اور اسی پیج پر جو آلہ حضرت نے بتایا وہی تھا کچھ دیر آلہ حضرت خاموش رہے پھر فرماتے ہیں مولوی صاحب اس وقت تو میری یاد داست بہت برائے نام رہ گئی حال یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میری ایک بیٹی میری تیمارداری کے لیے آئی دیر تک میں سوچتا رہا کہ اس کا نام کیا ہے نام اس کا میں نے ہی رکھا مگر دیر تک سوچتا رہا کہ اس کا کیا نام یہ یاد نہیں آیا مگر الحمدللہ شریعت کا کوئی مسئلہ ذہن سے باہر نہیں ہے اور رد وہابیہ کی بھی ایک ایک شک کو میں سمجھتا ہوں اور الحمدللہ ان کی ہر چال اور ہر چال کا جواب ہمیشہ میری لیے مستحضر تو یہ علیہ حضرت رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ آپ علم سرابہ